احمد اللہ فقر قوم اہل جناب مولانا یاسوب عباس صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں جو صدر آل انڈیا شیعہ پر رسول اللہ بورڈ واقعی قوم کے لئے بہت کام کر رہے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آج جو یہ اتنا بڑا پرام ہو رہا ہے رنوں میں اس پراشوب ماحول میں اس اس میں مولانا یاسوب عباس صاحب پروردگار ان کو سلامت رکھے پورا منیج کر کے رکھا ہے اس پرام کو چونکہ یہ کرونا کال میں اس پراشوب ماحول میں مولانا یاسوب عباس صاحب قبلہ نے رنوں جلوس اماری کو کشان سے کرا رہے ہیں آپ اپنی آگوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ایسا رہنما چاہیے ایسا لیڈر بھی چاہیے ایسا مولانا بھی چاہیے آج جلوس اماری رنوں میں یہ جو جلوس ہو رہا ہے پورا الحمدللہ فقر ملت فقر قوم آلی جناب مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب قبلہ ان کا پورا احتمام ہے پوری محنت ہے کس طرح سے پرشاسن کو سمحال کے رکھا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں واقعی ڈی ایم سے لے کر اسپی صاحب اور ہمارے چھتر کے ایسا صاحب کو بہت ہی محنت آپ نے کیا ہے کہ نیرنوں کا جلوس جس شان سے ہوتا تھا اسی شان سے ہوگا پروردگار ہم لوگوں کی زندگی بھی ان کو عطا کر دے پروردگار قوم کی دعا ہے واقعی جس طریقے سے شیعہ قوم کی خدمت کرنا چاہیے اس طرح سے آپ کرتے ہیں دو بجے رات میں تین بجے رات میں چار بجے بھور میں جب بھی آپ فون کریے کسی مصیبت میں پڑیے کسی وطن کہو کسی زلے کہو کسی گاؤں کہو اگر ازاداری کا معاملہ ہے تو فقر ملت مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھادی میں شیعہ حضرات نے کہہ جو تازیہ توڑا گیا تھا فقر قوم فقر ملت آل جنام مولانا یاسوب عباس صاحب نے کس طرح سے وہاں پر محنت کی ابھی وہاں پر بھی آئے تھے مجلس پڑھنے کے لئے پورے ہندوستان میں شیعہ کی خدمت کرنے والے شیعہ کے رہنما آل جنام مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب قبلہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس کرونا کار میں جلوسے ہمارے رن لوگوں پورا انشاءاللہ شام تک کروائیں گے ان کے استقبال کے لئے جو جہاں کھڑا ہے یہ جو جوان پیچھے کھڑے ہیں آپ ان کا جلوس کرنے آئے ہیں جن کا قافلہ اہل حرم کا گھنٹوں دھوب میں کھڑا رہا تو برائے مہربانی قریب آجاؤ نوجوانوں اس شہزادی کے بچوں کا پرسہ دینے کے لئے آئے ہو جس کا قافلہ بازار شام کے باہر کئی کئی گھنٹوں دھوب میں کھڑا رہتا تھا لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں میں ایک گزارش لے کر آپ تمامی حضرات کے سامنے آیا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہمیں ڈاکٹر یاسوب صاحب کا استقبال کرنا ہے ایک تاریخ نعرہ ایسا نعرہ جو سرزمین رنوں پر مل کر ملا کر نعرہ حیدری بھی بولیں گے یالی بھی بولیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب کا استقبال کریں گے آخری آدمی تک جو پیچھے تک کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اٹھائیں گے اور میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے موبائلوں میں اس نعرے کی کلپ کو بنائیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے حسین کے چاہنے والے کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرے حیدری علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا سلوات بر محمد وعالمہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلات والسلام علیم مولا سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعالی وعالی الطیبین التاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فضائلهم اجمعین من یومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقط خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بھید محمد عزیزان مخترم بلی مشہور و معروف حدیث جس میں رشاد ہو رہا ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے تمہارا ذکر عبادت ہے کیوں عبادت ہے رسول اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ لئنہ ذکری ذکرہو تمہارا ذکر میرا ذکر ہے ذکری ذکرو ذکر اللہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ الابادہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے یعنی بات علی ابن ابی تعلیف سے شروع ہوتی ہے علی سے نبی تک جاتی ہے نبی سے خدا تک جاتی ہے خدا پہ جا کے عبادت بن جاتی ہے یعنی کوئی بندہ ایسا تو ہو لے کہ جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو اس میں ذکر نبی بھی چھپا ہو ذکر خدا بھی چھپا ہو عبادت بھی چھپی ہو عزیزان محترم علی کیا شان ہے میرے مولا علی کی فقط چند منٹ کیونکہ مجھے لکھنوں میں جا کے چار مجلسوں کو خطاب کرنا ہے ورنہ میں ضرور رہتا یہاں آخری وقت تک رہتا جس وقت پروگرام اختدام تک نہ پہنچ جاتا بارال عزیزان محترم علی کیا شان ہے میرے مولا علی کی جو کعبے میں پیدا ہوا وہ علی جو آغوش رسول میں پلا وہ علی جو شبہ حجرت بستر بس ہویا وہ علی آئے تطہیر جس کی مدھا میں آئی وہ علی آئے نجوہ جس کی مدھا میں آئی وہ علی حدیث باپ جس کی مدھا میں آئی وہ علی حدیث نور جس کی مدھا میں آئی وہ علی حدیث تطہیر جس کی مدھا میں آئی وہ علی حدیث رائے جس کی مدھا میں آئی وہ علی جس میں آدم کا علم وہ علی جس میں نو کا آدم وہ علی جس میں ابراہیم کے خلط وہ علی جس میں موسیٰ کی حیبت وہ علی جس میں عیسیٰ کا زہد وہ آلی جس میں محمد کا جمال وہ آلی جس میں اپنا جلال وہ آلی جس میں مسلمانوں کی خلافت وہ آلی جس میں شیو کی امامت وہ آلی جس میں شیو کی امامت وہ آلی جس کو نسائری دیکھے تو بے ساختہ خدا کہہ دے وہ آلی جو نیت کرے تو زندہ مردہ ہو جائے وہ آلی جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے وہ آلی جو انگوٹھی دے کے ولایت لے لے وہ آلی جو روزے رکھ کے سورے اتر والے وہ آلی جو روٹیاں دے کے جنت لے لے وہ آلی جو سو کے رضا الہی کا مالک بن جائے وہ آلی اور عزیزان محترم محمد جب دیکھیں تو غدیر کے میدان میں بلند کر کے کہیں کہ جس کا ماں مولا اس کا یہ آلی عزیزان محترم ذکر علی کے لیے بند بندے گئے تاج کا بند، تخت کا بند، حکومت کے بند، سلطنت کے بند، راویوں کے بند، محدثین کے بند، قلم کے بند، فتوہ کے بند، جھوٹے مولویوں کے بند اور جب فضائل علی کا دھارہ چلا تو بنی امیہ کا تاج بہ رہا تھا بنی امیہ کا تاج بہ رہا تھا بنی عباس کا تک بہ رہا تھا جھوٹے راویوں کے قلم بہ رہے تھے مولویوں کے فتوے بہ رہے تھے اور ذکر علی اس طریقے سے چلا کہ مٹانے والے مٹ گئے علی علی آج بھی ہو رہا ہے ہم میں محترم مولانا شواق صاحب کا ایک شیر ہے جو مجھے بہت پسند ہے وہ فرماتے ہیں کہ سوائے نام علی سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اوچہ سنا ہی دیتا حضیدان محترم کیا شان ہے میرے مولا علی کی کیا مرتبہ ہے میرے مولا علی کا کہ رسول اللہ نے جس کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا بس ایک واقعہ اور میں اپنی تخریر کو تمام کروں اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی مولانا حسن اکبر صاحب کو اور تمام ارکان کو جو جو اس ہماری میں شریک رہتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے بھائی اور ہمارے راشد میاں اور تمام ارکان جو جو اس میں شریک رہتے ہیں مولا سب کو سلامت رکھے ہیں عزیزان مخترم ابھی میں جب آیا یہاں داخل ہو رہا تھا تھا کھنپٹی کی طرف جس طریقے سے مومنین کا حجوم جس طریقے سے مومنین جس طریقے سے بختے ہوئے چلے آ رہے تھے خدا کی قسم زمانے نے اسی کو روکنے کی کوشش کی تھی زمانے نے اسی کو روکنے کی کوشش کی تھی ایک واقعہ سنیے بس زیاد ابن ابھی تخت اختیار پر بیٹھا ہے علی کے چانے والے کو قتل کرا رہا ہے علی کا نام لے تو قتل کر دو علی والا ہے جلا وطن کر دو علی والا ہے قید کر دو علی والا ہے خون کے گارے بنوا دو علی والا ہے بچوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دو علی والا ہے جلتے بے پتھروں پر لکلوا دو علی والا ہے اس کا سامان اس کا گھر سب ضبط کر لو عزیدان محترم اپنوں کو پہچانیے اپنے کو کہ آپ کے بزرگوں نے جو نعمت اور جو دولت آپ کو دی ہے آنے والی نسل کو آپ کو یہی دینا ہے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ علی علی کرتا تھا اس کو گرفتار کر کے لائیا گیا زیاد ابن ابھی کے دربار میں لوہے میں دکڑا ہوا شوکت بھائی لوہے میں دکڑا ہوا قید کے لے کے آ رہے ہیں زیاد نے کہا کہ تم علی کو کیسا سمجھتے ہو بھائی وہ منبر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اشتخت پہ بیٹھا ہوا ہے کہا کہ تم علی کو کیسا سمجھتے ہو کہ جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے وہ ایسا میں سمجھتا ہوں جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے وہ ایسا میں سمجھتا ہوں اس نے تین چار بڑے ایمپارٹن نام لیے کہا کہ ان کو کیسا سمجھتے ہو کہ جیسے تھے وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے تھے جیسے تھے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بات واضح نہیں ہوئی یہ منبر رکھا ہے منبر پہ جاؤ علی اور اولاد علی کو برا کہو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے جو کہو گے وہ ہم تمہیں دیں گے قاضیات بس اتنی سی بات اور تُو نے میرا اتنا وقت لیا وہ منبر پہ لوہے کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا جاتا ہے ہم دو نات کرتا ہے یعنی ایک جملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تحریف کرتا ہے اس کے بعد زیاد کی نظروں میں نظریں ڈالتا ہے تغ زیاد کا تاج زیاد کا حکومت زیاد کی خزانے زیاد کے غلام زیاد کے کنیز زیاد کی اسلحہ زیاد کا علی کا چاہنے والا لوہے میں جھکڑا ہوا ہے نظروں میں نظریں ڈالی ہم دو نات کی اللہ اور رسول کی تحریف کی زیاد کی طرف متوجہ ہوا اور بھرے دربار کو دیکھا بھرے دربار کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بد کردار عورت کا بیٹا توجہ چاہتا ہوں یہ بد کردار عورت کا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میرے مولا کو برا کہو پھر کہتا ہے زیاد سے کہ اپنی ماں کو بھول گیا عرب میں کوئی میلہ ایسا نہیں لگتا تھا جس میں تیری ماں کا خیمہ نہ لگتا تھا کہا کہ تو پہلے اپنے کو دیکھ اور ہم سے کہتا ہے کہ علی کو برا کہو یہ کہے کہ مدھے علی کی مدھے علی کی اور سر جھکایا نہیں بلکہ سر اٹھایا کہ لے دے آت سر کاٹ لے سر کاٹ لے جلاد آگے بڑھا سر کٹ گیا مگر رگے محبت جھلی رہی حضیدان مخترم بڑی دور دور سے مومنین آئیں ابھی میں اٹھارہ غدیر کو بھی اس بستی میں آیا تھا یہاں آکے میں نے تخریر کی تھی غدیر کی میں امہت آیا تھا رنو آیا تھا کرتیا آیا تھا اور سلطان پور بھی آتھا اٹھارہ ذلہجہ کو آج ماشاءاللہ سے اتنا بڑا مجمع ہے ہماری ماںیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آئیں ہیں جب کوئی بی بی چھوٹی بچی کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے تو ہمیں بی بی سکینہ بہت یاد آتی ہے ہاں عزیزوں آج رنو کی تاریخی جلو سے ہماری ہے ہماریاں تیار ہیں کافلہ تیار ہے چھوٹیس رجب کو سوال بیعت اٹھا اٹھائیس رجب کو یہ کافلہ مدینے سے نکلا ہماریاں بٹھائی جانے لگیں ایک ایک بی بی اماری پر سوار ہوتی تھی محلہ بنی حاشم میں تلواروں کی جھنکار اسلحے کی جھنکار تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے نیدے سے نیدہ ٹکرا رہا ہے اب الفضل عباس نے وہ انتظام کیا تھا اور ہماریاں لالا کے بٹھائی جا رہے ہیں ناکے لالا کے بٹھائے جا رہے ہیں ناکے بٹھائے جا رہے ہیں اس پر محبلیں سجی ہوئی ہیں ایک ایک بی بی سوار ہو رہی ہے جب ساری بی بیاں سوار ہو چکی تو حسین ابن علی تشریف فرما تھے کرسی پر امام حسین علیہ السلام کرسی سے اٹھے ایک بی بی کی تازیم کے لئے ایک گھر کا دروازہ کھلا ایک بی بی اس طریقے سے برامد ہوئی کہ سر سے پہر تک سیاہ چادر میں پوشیدہ حسین اس بی بی کی تازیم کے لئے کھڑے ہو گئے یہ کون بی بی ہے آپ پہچانے یہ مسند نشین فاطمہ زینب ہے یہ وہ زینب ہے جسے فاطمہ نے بالا ہے حسین کھڑے ہوئے اماری رکھی گئی ناکہ بٹھایا گیا ناکے پا اماری رکھی گئی اب الفضل ابباس آگے بڑھے زانو کو خم کیا علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا حسین نے بازو تھاما یہ زینب تھی جو اٹھائیس رجب سن ساٹھ عجری کو مدینے سے نکل رہی تھی جب گیاروی محرم کو یہی زینب کربلا سے چلی تو اب باز بازو کٹائے ہوئے دریا پہ سو رہے تھے علی اکبر سینے پہ برچی کھائے ہوئے آرام کر رہے تھے حسین کربلا میں تیروں سے چلی اللہ اللہ گیاروی محرم کو زینب نے دیکھا بس مجلس تمام ہے کہ شیمر ندیس ناکوکا لے کے آرہا ہے علی کی بیٹی کو جلال آ گیا ٹوٹا نیزہ لے کے کھڑی ہوئی اے شیمر میں ابباس کی بہنوں وہی رک جا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا شیمر وہی رک گیا کہا تو اماریوں کو بھیج ناکو کو بھیج ہم آل محمد ایک دوسرے کو سوار کریں بی بیوں بڑی عظیم مسئیبت ہے میرے بھائیوں کلیدہ تھام کے سننا کہ زینب کبرہ زانو خمکر کے زمین کربلا پہ بیٹھی ایک ایک ناکہ آتا تھا ناکہ بٹھایا جاتا تھا زینب بی بی کا نام لیتی تھی بی بی لائلہ معلوم ہے تمہارے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی سوار ہو جاؤ بی 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 لائلہ سوار ہو گئی بی بی ام فروہ میری بھاوی مجھے معلوم ہے تمہارے اجلے ہوئے چمن میں پھر سے بہار آنے والی تھی ہائے وہ بہار خاک و خون میں مل گئی اللہ اللہ قاسم ماد ڈالا گیا مگر بی بی سوار ہو جاؤ بی بی ام فروہ نے زینب کے زانو پہ پہر رکھا ناکہ پہ سوار ہو گئی بی بی رباب آو بھابی بی بی رباب آگے پڑھیں کہا بی بی میں جانتی ہوں تمہاری گودی بھی اجل گئی تمہارا سوہاگ بھی لٹ گیا تمہارا آزگر بھی مارا گیا تمہارا والی بھی مارا گیا اے بی بی سوار ہو جاؤ بی بی رباب سوار ہو گئی جب زینب سب کو سوار کر چکی ایک ہماری آتی ہے ایک ناکہ آتا ہے زینب نے اپنی ماں کی کلی اس فضا کو دیکھا کہا فضا تو بھی آ میرے زانو پہ پہر رکھو سوار ہو جاؤ فضا تو بھی آ میرے زانو پہ پہر رکھ سوار ہو جاؤ فضا آتی ہے کسی بی بی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ زینب کی نظروں میں نظریں ڈال کے کھڑی ہو سکے فضا جلال تھا علی کی بیٹی کہا کہ کوئی بی بی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی زینب حکم دیتی تھی بی بیہ تعمیل حکم کرتی تھی یہ فضا تھی جس نے زینب کو گودیوں میں پالا تھا آکے زینب کی نظروں میں نظریں ڈال کے کھڑی ہو گئی کہا بی بی میں اس زانو پہ پہر نہیں رکھوں گی میں اس زانو پہ پہر نہیں رکھوں گی یہ زانو آپ کا زانو نہیں ہے یہ زانو زانو فاطمہ ہے یہ زانو زانو سیدہ ہے کہ زینب نے دریہ کو دیکھا کہا فضا عباس کی بہن کے لیے سوار ہو جا فضا ہاپتی کھاپتی تھر تھرہ سوار ہو گئی اب زینب اٹھیں زینب کو کون سوار کرے علی کی بیٹی اکیلی رہ گئی وہ جب مدینہ سے چلی تھی تو علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا تھا عباس نے زانو خم کیا تھا حسین نے بازو سمحالا تھا ہائے زینب کیسے چلے چوتھے امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سمحالا اے بھو بیٹ میں زانو خم کرتا ہو عاب سوار ہو علی اللہ نتو اللہ علی القوم الظالمین سیالم اللہ